اسلام علیکم بناظرین میں ہوں آپ کا مزبان صحیح شہریار عاصم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن کچھ کرکٹ ہو جائے آج کوئٹا گلیڈیٹر اور کنانچی کنگز کے درمیان میچ ہوا بڑا زبدس میچ ہمیں دیکھنے کو ملا کوئٹا نے ٹاؤس جیتنے کے بعد پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا کنانچی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بیس اوہرز میں 165 رنز سکور کیے آٹھ کھلالیوں کے نقصان پہ اور کوئٹا نے 169 رن سکور کیے پانچ کھلالیوں کے نقصان پہ اسی کے ساتھ کوئٹا پانچ وکٹوں سے یہ میچ جیت گیا بڑا زبدس میچ آج ہمیں دیکھنے کو ملا نسیم بھائی اگر ہم کنانچی کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو 165 رنز سکور کیے اس میں ٹیم جیمز چلے اس کے علاوہ کوئی اتنا قاس کسی کی پرفارمنس نظر نہیں آئی کیا کہیں گے آپ دیکھیں جیمز ونس کیا ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی کمی محسوس ہوئی ہے کراچی کنگز کی ٹیم کو اور زیر ان کی تگڑے آپشن تو ہیں نا جیمز ونس کی اگر میں بات کرتا ہوں آج بھی وہ لیڈنگ رنز سکورر ہے 37 رنز انہوں نے سکور کی ہے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ کراچی کنگز کی ٹیم آن پیپر اگر آپ دیکھیں تو اتنی تگڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اگر جیسے لاہور کی ٹیم اس وقت مشکلات سے دوچار ہے تو ایسا لگ رہے کہ ہمارے دونوں بڑے شہروں کی ٹیم شاید ابھی تو خیر کراچی کنگز کے لیے it's too early to say anything لیکن دو میچ وہ جیتے ہوئی بھی ہیں اب تیسرا میچ آج وہ ہار گئے لیکن شان مسود کی کل ہم نے اپنی پرفارمنس کی بات کی تھی کہ آپ اگر کپتان ہیں تو آپ کو فرنڈ سے لیڈ کرنا ہے وہ آج کے میچ میں بھی نہیں کر سکے لیکن ان کے کئی اور بھی فیصلے ایسے تھے کہ جو توجہ طلب ہیں مثال کے طور پر آج جیسے کوئٹا گلیڈیٹرز نے آمیر کو آرام دیا اچھا کیا آپ اچھی پوزیشن کے اندر ہیں آپ نے کی بولر کو آرام دے کے سویل خان کو کھرایا میر حمزہ کو آرام دیا انہوں نے اور انور علی کا اضافہ ہوا ٹیم میں زائد بحمود کو تو میرے خیال ایک آپشن ان کے پائیے بھی تھا انور علی آپ کی ٹیم میں موجود ہیں وہ دسویں نمبر پر کیوں بیٹنگ کریں دیکھیں انور علی اب ایز ای بولر اپنا پرائیم کافی حد تک گزار چکے لیکن ایز ای بیٹر آج بھی وہ ڈینجرس ہیں آج بھی دیکھیں تو انہوں نے فورٹینز بالز پر ٹونٹی فائی رنز سکور کی ہیں انور علی جب ہی ون سکسٹی فائی رنز آپ کو بورٹ پر دکھائی دے رہے ہیں اب حسن علی ان سے پہلے جا رہے ہیں میرے اپنی ذاتی رائے میں تو عرفان خان نیازی سے بھی پہلے ان کو جانا چاہیے تھا جتنے اوور رہ گئے تھے جتنی بالز باقی تھی وہاں اب عرفان نیازی کی جگہ نہیں تھی اب انور علی کی ہی جگہ تھی اب شاید یہ کچھ رنز کا اور اضافہ کر سکتے تھے جو عرفان نیازی دس گیندے کھیل کے انیز رنز پندرہ رنز انہوں نے سکور کی ہے شاید یہ اس سے تھوڑا سا تیز کھیل لیتے تو اچھے فیصلے بھی کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے بلکل جی اچھے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے کیپٹن کو لے کے بڑی پریشانی رہتی ہے ہر جگہ کے کیپٹن کہیں نہ کوئی کچھ ایسے فیصلے کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو بات تھوڑی سمجھ سے باہر ہوتی ہے یہ مرنگرم کوئٹا کی بیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جی شروع میں چلا ان کے ستہ رن پہ ایک کھلاڑی تھا اس کے بعد ایک دم کولیپس کر گئے ایک دم چار کھلاڑیوں کا آؤٹ ہونا لیکن اس کے بعد پھر ریدر فورڈ اور اکیل حسین نے اس پورے میچ کو سمالا اور فائنل پوزیشن تک پہنچا ہے جسے ہم کہتے ہیں آخری بال تک میچ ہونا بیچ میں تو ایسا بھی لگنے لگا تھا کہ شان مسوط جنہاں گلی محلے کی کرکٹ پہ آگئے بلکل آج کوئٹا گلیڈیٹر کا جو سٹارٹ تھا وہ بہت ہی ایکسٹر آرنیری تھا کیونکہ آج ان کے جیسن روائے بہت اچھا کھیل رہے تھے اور جس طرح سے وہ کھیل رہے تھے آئی تنک کہ ان کے سب بیٹرز کو لگا کہ شاید وکٹ اتنی ایزی ہے تو ہم جائے کے اس پر جو بھی سٹوک کھیلیں گے وہ ہم ایزی لی کھیل سکتے ہیں اور جیسن روائے بھی تککے ماؤٹ ہو گئے وہ ان کا ان کی قسمت تھوڑی خراب دی بلکل ان کی بیٹ لگتی لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹر کے بیٹس میں جو آج تھوڑا سا کمپلیسنٹ ہو گئے خواجان آفے آپ آئے ہیں ورنڈ آئے ہیں تو آپ نے آتے ساتھ ہی آپ تھوڑا سیٹے لینے ہوئے آپ نے چار رنکیوں اس کے بعد آپ نے ایک ایریل شوٹ کھیل دیا اس وقت ٹیم کو ریکوائرمنٹ نہیں تھی پہلے آپ ٹیم کو مشکل سٹویشن سے نکالتے ہیں اس کے بعد آپ اس طرح کی رسک لیتے ہیں پھر جب سپینرز آئے تو ان کی بلکلی سٹوگل کرنا شروع کر دیا بیٹنگ نے کیونکہ وکیٹ سپینرز کے لیے مطلب سپینرز کو ہیلپ کر رہی تھی تو بیٹس یہ چیز ریڈ نہیں کر پائے جیسے انہوں نے کیپٹنسی کی بات کی اب اگر ہم پسلے میں اچھی طرف دے جاتے ہیں تو بابر آزم نے جب یاکوب کو بالنگ دی تھی ہاں نائی نائی نائنٹین تھ آور تھا آج بھی ایک دم سا آپ نے انوار eli کو ٹوینٹی تھوور دے دیا آپ مازم Content ancô رائے آپ گروش stigma آج خلال کے آئیان سے آپ سفی میکس آج انہوں نے صحبہ منز کو طرف دیا آپ ا vontچ پر ع Hall to Ask! اسمان تارک کی آئیان آج بہت اچھی رہی چار آئیان میں 16o ڈو پٹے اور اگر ہم ادھر دیکھتے ہیں کراچی کنگز میں تو زاہد محمود نے بہت اچھی بالنگ کیا دیکھیں سپنرز اب ایسا لگ رہے ہیں کہ کراچی کے لیگ میں ڈومینیٹ کریں گے ہم نے کل بھی دیکھا ہم نے آج بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ دونوں ٹیمیں سپن بالنگ آپشن کے ساتھ آئیں کوئٹا گلاڈیٹرز تین سپنرز کے ساتھ کھیل رہی تھی عبرار بھی تھے آکیل حسین بھی تھے اور وہ بھی تین سپنرز کے ساتھ کھیل رہی تھی اگر شویب ملکوں میں کاؤنٹ کر لیتا ہوں زاہد محمود ویری ویل بولد زبردست قسم کی بالنگ کی انہوں نے محمد نواز ایک ان کا ایک ایسا ایلیمنٹ دکھائی دے رہا ہے وہ اتنا پاکستان سے کرکٹ کھیلیں تو سب کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان کی کیٹیگری بھی بہت اوپر ہے وہ بڑے پلیئر ہیں لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں شریف و تھارٹی سکس کافی ایکسپینسی بلکہ ایکسپینسی بلکہ ایکسپینسی بلکہ اٹھائیس رنس کیے تھے انہوں نے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے دیکھیں شریف بھائی ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے ہمارے یہاں پر فور گرانٹیڈ لیا جاتا ہے ہر چیز کو ہمارے ٹاپ آڈر کیا ہوں گے جی ریزوان کھلیں گے ریزوان کے ساتھ جو ہے وہ فخر بھی اس ٹیم کا حصہ ہوں گے دیکھیں اگر آپ اس وقت دیکھیں اس پی ایسل میں نہ فخر دکھائی دے رہے ہیں نہ آپ کو جو ہے وہ ریزوان دکھائی دے رہے ہیں اس طریقے کی فارم میں ان کی پرفارمنس بالکل دکھائی نہیں دے رہی دکھائی دے رہی ہے تو آپ کو سعود شکیل کی دکھائی دے رہی ہے جن کا سٹرائک ریٹ سب سے اوپر دکھائی دے رہا ہے آج بھی ان کے جو پارٹنرشپ تھی جیسن روئی کے ساتھ اس نے میچ کو کافی آسان کر دی ہے تو انہوں نے خود مشکل بنا لیا لیکن میں جو سپنرز ہی آپ نے خاص طور پر بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پھر اگر میں لیک بریک بولر کی بھی بات کروں نا عارف یاکوب جس طریقے کی بالنگ کر رہے ہیں زائد محمود جس طریقے کی بالنگ کر رہے ہیں یعنی شاداپ کوئی یہ نہیں کہ وہ لکھا وائے کہ جی شاداپ بھی جائیں گے شاداپ بھی کھیلیں گے اگر شاداپ سے اچھا کوئی پرفارم کر رہے ہیں تو پھر انہیں جگہ ملنی چاہیے تو یہ تو پھر وہی ہو نا دوستی یاری ٹولے سے کچھ باہر آئیں کچھ رشداریوں سے باہر آئیں کچھ سوٹ سے باہر آئیں تو پھر ان آپشنز کی طرف سوچا جائے گا نسیم بھائی آج ایک بڑی خبر آئی گوکے کراچی کنگ جیت بھی سکتا تھا لیکن اس سے پہلے خبر آئی کہ ان کے تیرہ کھلاڑیوں کو فوڈ پوائزن ہو گیا اور فوڈ پوائزن میں کچھ کو ڈریپس لگیں کچھ کو بخار تھا ایک آت کو شاید ہاسپٹل بھی جانا پڑا نسیم بھائی باہر نکلنا علاؤ نہیں ہوتا تو پھر کیا اور ہوتل فائیو سٹار ہوتا ہے تو پھر ہوتل کا کھانے میں کوئی مسئلہ تھا یا انہوں نے باہر سے خاموشی سے کسی کی کوئی رشدار دے گیا تھا ساک پالک کو جو گڑھ بڑھ کر گیا یہ کبھی سنا نہیں ہے تیرہ کھلاڑی یعنی کہ تیرہ نے ایک ساتھ کھایا کھانا دیکھیں لو کے تحت آپ باہر سے کھانا نہیں منگوا سکتے لو کے تحت آپ نے ہوتل میں ہی کھانا کھانا ہے اور چٹھخاری زبان ہے کب تک فائیو سٹار کا پھیکا کھانا کھائیں گے دکٹر ہیں کوئی کاروائی ہوئی ہے کوئی مریض ہیں آتے تو ہیں بھاہر سے کھانے کوئی روک بھی نہیں سکتا دیکھیں جب آپ نے جب کووٹ کا دور تھا شریف آئی اس وقت آپ نے پورا فائیو سٹار ہوتل بک کیا ہوا تھا وہ پی ایس ایل کے انڈر میں تھا اس میں کوئی بھی نہیں تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا لوگ اندر جا رہے تھے اور تصویریں میں نے خود ٹی وی پہ دکھائیں تھی کہ آپ دیکھیں آپ کا انٹریشنل کرکٹر جو ہے وہ آہ شاہیقین کے ساتھ سیلفی بنوار ہے تو آپ روک جب بھی نہیں سکے تھے اب تو آپ کے پاس ہوتل ہی نہیں اب تو آپ کا کمرہ ہے ہوتل کے اندر میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہو مجھے کون روکے گا آپ جا بھی سکتے ہیں تو اب پہلے جو کھانا منگانا مشکل تھا آپ کھانا منگانا اتنا مشکل کام نہیں رہا وہ کے آرڈرز یہی ہے کہ آپ نے کھانا ہے دوسری امپورڈنٹ چیز کہ صرف کراچی کینگز کا ہی پیٹ کیوں خراب ہوا ہمم فائیو سٹار ہوتل میں جو کھانا بن رہا ہے وہ تو ایک ہی جگہ پہ بنتا ہوگا وہ ٹھیک ہے سب اپنے فلور پہ کھاتے ہیں کھانا سب کا ارینجمنٹ یہ یہ تھوڑی ہوگا کہ آہ کک بھی ایک ہی ہوگا کچن بھی ایک ہی ہوگا آہ پی سی آہ جو جس ہوتل کے اندر یہ آہ پہرے میں سامنے بھی ایک فائیو سٹار ہوتل ہے یہ تھوڑی ہے کہ وہاں سے کھانا یہاں پر آ رہا ہوگا یہ تو پوسیبلیٹی نہیں ہے کھانا تو اسی ہوتل کا ہوگا باقی ٹیموں کا کیوں پیٹ خراب نہیں ہوا تو لوگوں کو سمجھ میں آ جاتی یہ بات کی اس کے پیچھے ریزن کیا ہوگا یہ کوئی نہ کوئی کاروائی ہوئی ایمن ایسا پوسیبل ہوتا ہے کہ پلیئرز منگا لے چپ کے کھانا کوئی رشدار دے جائے آپ کی بہن آئی ایمن نے بہت تیزے کھائیں نہیں ایسا ہو سکتا ہے جب الاؤ ہوتا ہے تب تو باہر سے آ جاتا ہے لیکن الاؤ نہیں ہوتا پھر بہت مشکل ہے یہ ہی تو گیم ہے الاؤ نہیں ہے تو پھر تو بھنگانا یہ ہی تو ہماری ٹرک ہے ایمن یہ تو نہیں رسک لینا بہت مشکل ہے لیکن بارال جی یہ بڑی ایک کھل کے کھیل پیار ہے یہ ایک بڑی ایسی چیز ہے جس کی انکوائیری بھی شاید ہونی شائی ہو شاید پی سی بھی کر رہا ہو اور اس کے علاوہ نسیم بھائی کل تو کوئی میچ نہیں ہے لیکن بارش کا ایک پیشنگ ہوئی ہے خاص طور پر جو بلوچستان میں ہمارے بھائی اس وقت بارش میں پسند اللہ تعالیٰ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے کیونکہ بڑی ایک بری کنڈیشن ہے نسیم بھائی بارش اور پی ایسیل اس سے پہلے چیمپینس ٹروفی اور پی ایسیل ہو گیا تھا اب بارش اور پی ایسیل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ یہ میرے خیالے کہ منتظمین کی اور ہماری کھیل کی دیوانی قوم کا لگ اچھا ہے کہ جمعہ کو بارش کی پرڈکشن ہے ہمارے جمعہ اور سٹریڈے کو ہمارے یہاں میچ ہی نہیں ہے تو دو دن کا ہماری گیپ آگیا اور سنڈے کو پھر ہمارا میچ ہے اب بارش کتنی ہوتی ہے دیکھیں گراؤنڈ کے اندر سپر سوکر بھی موجود ہے گراؤنڈ میں اگر آپ کے اشارہ فیصل پہ پانی کھڑا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گراؤنڈ میں بھی پانی ہوگا کیونکہ گراؤنڈ تو ساف ہو جائے گا نسیم بھائی ہماری جو گلیاں بھر جاتی ہیں اس کا کیا ہوگا شائقین کرکٹ ویسے ہی نہیں آرہے پھر کہیں گے بارش ہو رہی ہے کون آئے کشتیاں بھیجیں میچ ہو سکتا ہے اگر فرائی ڈے کو چاہے کتنی بھی بارش ہو جائے کتنی بھی ہو جائے لیکن سٹریڈے اور سنڈے کو نہیں ہوتی تو میچ ہو جائے گا ہو سکتا ہے شہر میں پانی کھڑا ہوگا وہ پرابلم ہو سکتی ہے شائقین ویسے بھی کم آ رہے ہیں کافی دادات کم دکھائی دے رہی ہے ہو سکتا ہے اچھے موسن کی وجہ سے شائقین میچ دیکھنے آجے بارش کی وجہ لطف اندوز ہونا ہے میچ کو بھی سمندر پہ لے جانا پڑے گا پھر کیونکہ اس گراؤنڈ کے اندر تو راستے چاروں طرف سے پانی کی وجہ سے بن ہوں گے تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے شہری بھائی کہ اگر بارش کے بعد میچ تو ہو جائے گا لیکن ہو سکتا ہے کراؤٹ کے لیے پرابلم ہو اگر زیادہ بارش ہو گئی ملکل جی اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور ایک دفعہ پھر جو بلوچستان میں جتنے بھی ہمارے افیکٹیز ہیں جتنے بھی ہمارے بھائی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گئے ہیں وقت وقت بریک کا بریک کے بعد حاضر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن اور بہت ساری خبریں ہمارے پاس ہیں فقر زمان کو مکھی آرطر نے خراب کر دیا ایسا کہنا ہے خورم منظور کا خورم منظور کہنا ہے کہ جی فقر زمان کو جو خراب کیا نا وہ مکھی آرطر نے کیا ہے کہ جیسی بھی پرفارمنس دینی ہے تو میں ٹیم سے باہر نہیں نکالے گا ایسا ہے کہ فقر زمان کو خراب کر دیا مکھی آرطر نے لیکن فقر زمان میری سمجھ میں ہی نہیں ہے رزوان اگر اس بات پر بحث کرتے ہوئے دکھائی دیئے کہ میں اوپنر کھلوں گا یہ بحث تو فقر زمان کو پہلے کرنی چاہیے تھی فقر چار نمبر پر کیسے کھلنے کو تیار ہو گئے اسی ایک جس وقت وہ چار نمبر پر بیٹنگ کر رہے تھے لیکن میں وہ یہ بات ہے نا کہ جو بھی بہت سو میں اس کے انڈر میں بس خوش ہوں آپ نے اپنی پوزیشن کو خود خراب کیا فقر کسی اور نے خراب نہیں کیا فقر اور نا دے جتنے خطرناک ہوتے وہ میش ٹرن کر دیتے لیکن وہ خطرہ آتا ہے تو ذرا تعداد سے آتا ہے اور یہ خطرہ نہیں آتا تو بہت بڑی تعداد میں نہیں آتا کہ خورم منظور کو کیوں لگ رہا ہے کہ اس میں مکھی آرثر کا کام ہے سارا ایسا کیوں لگا خورم منظور مکھی آرثر کا قصور نہیں ہے اس کے اندر وہ شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہوں گے کہ مکھی آرثر نے انہیں چار نمبر پر کھلایا لیکن جب بابر آزم اور رزوان اوپننگ سلوٹ ہی نہیں چھوڑ لیتے تو پاکستان ٹیم میں تو انہیں رہنا تھا چار نمبر پر رہنا تھا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسی بھی کار کر دے گی ہو کیسی بھی پرفارمنس ہو مکھی آرثر انہیں کھلاتے رہے یہ واقعی غلط ہوتا ہے کسی بھی بیٹر کے لیے آپ کی اگر پرفارمنس اچھے نہیں ہے تو آپ کو بریک لینا پڑتا ہے آپ اپنے بہتر مائنسیٹ کے ساتھ آنے کے بعد آپ زیادہ بہتر پرفارم کرنی کی پوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی ماضی میں اگزیمپلز موجود ہیں محمد شامی کو ورلڈ کب میں باہر بٹھایا تھا انہوں نے گھوم کے نہیں دیکھا اسی طریقے سے پاکستان میں ہم بہت سر حسن علی کو شروع کے اندر کھلا رہے تھے ہم نے وسیم جونیئر کو یوز ہی نہیں کیا تھا وسیم جونیئر نے آکے ان سے اچھی بالنگ کر کے دکھائی تھی تو پھر خورا محضور نے یہ بات اس زمرے میں کہی کہ مکھی آرثر نے ان کو شہر کرایا تھا کہ بھائی تم کسی بھی نمبر پہ کھیلو ٹیم میں تمہیں جگہ رہے گی ہاں کسی کو بھی فور گرینٹڈ ہم کہہ رہے نا فور گرینٹڈ ابھی ہم بریک سے اہلے بھی بات کرے تھے وہ کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے اچھی فارم نہیں ہے تو پھر نہیں کھیلنا چاہیے اور فقر کا جو نمبر ہے نا انہیں اسی پہ کھیلنا چاہیے فقر کو بہت سی جگہوں پہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں ایکس پلیئر جو ہیں تنویر احمد انہوں نے بھی کہا ہے کہ فقر کی شورٹ سیلیکشن اچھی نہیں ہے چل گیا تو جی چل دے چلے جائے گا ادر وائز وہ سیم شورٹس کھیلتے ہیں تو کیا فقر کی شورٹ سیلیکشن اچھی نہیں ہے آپ کے سمجھتے ہیں دیکھیں وہ تھوڑی انارتھوڈاکس کرکٹ کھیلتے ہیں وہ رسکی کرکٹ بھی کھیلتے ہیں جو بات ہے کہ آپ رسک رسک نہ لیں کرکٹ میں آپ وہی کام کریں گے تو اس لیے آپ بہت لمبے عرصہ تک سروائیب نہیں کر سکتے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز باہر جا کے کیوں نہیں چلتے تو اگر آپ آسٹریلیا کی باولنگ کی بات کریں انگلینڈ کی باولنگ کی بات کریں وہ پلیئرز کو ریٹ کر کے آتے ہیں اور وہ اس چینل سے نہیں ہٹتے پھر جہاں پہ پلیئر بھی کو تو وہاں پہ جا کے پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے فخر زمان سٹرگل کر رہے تھے اپنی فارم سے لیکن انہوں نے نیوزیلینڈ کے اگینسٹ ہمیں پروف بھی کیا جہاں پہ انہوں نے اچھی کار کردی کی تو مکی آرثر نے ایک طرح سے ان کو بیک بھی کیا پلیئر کو تھوڑے بہت پش کی ضرورت ہوتی ہے یا ان سیکیورٹیز آ جاتی ہیں اس کے اندر تو وہاں پہ ان کو بیک کیا اب یہ فخر زمان کی اوپر ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے لیں وہ چاہیں تو اپنے آپ کو امپروف کر کے دوبارے اور ٹیم میں اپنی جگہ بنائیں اپنے آپ کو پروف کریں کہ اب مجھے کسی سی ان سیکیورٹی میں اچھا پلیئر ہوں میں نے اپنی جگہ بنانی ہے اچھا نسیم بھائی جیسے کہ ظاہر فخر زمان ایک پرانے کھڑا رہی ہیں اب وہ والی تو رہی نہیں کہ ایک نیا بچہ آیا ہے جس کو ہم جس طرف ڈال دیں جس سانچے میں ڈال دیں وہ ڈل جائے گا وہ خود کیوں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جی میری شورٹ سیلیکشن کیسی ہے یا بس میں نے ایک اسٹائل بنا لیا ہے میں اسی میں چلوں گا چل گیا تو کہتے ہیں نا وہ چاند تک نہیں تو شام تک یہ والی مثال ہے کیونکہ انہیں خود بھی جہاں ایک جگہ تنویر احمد ایکس پلیئر کہہ رہے ہیں اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی شورٹ سیلیکشن آپ کی صحیح نہیں ہے تو کیا انہیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہو رہے فخر کو یا کوئی ان کو امپرووو نہیں کر رہا ہے دیکھیں فخر شیکی سٹارٹ ہے رہے ہیں جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ننگ کو تو وہ جتنے فسے بھی ہوتے ہیں جب تک وہ سترہ اٹھارہ گیند کھیل لیتے ہیں جب اس کے بعد وہ اور زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں اس دوران میں اگر ان کو گیند نظر آ رہا ہوتا ہے فخر کی شورٹ سیلیکشن کی جہاں تک بات ہے تو موسلی ان کے پاس آن سائیڈ کی جانب ہیٹ ہے وہ پیر نکالتے ہیں اور اس طرف مارتے ہیں ان کا جو اگر آپ دیکھیں گے میڈ وکٹ کی جانب ان کا شورٹ جاتا ہے سکوائر لیک کی جانب وہ بال کو ذرا اچھے انداز سے ہٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم نے بہت سارے پلیئرز کو دیکھا ہم نے سعود شکیل کو مارتے ہوئے دیکھے سو اس شکیل نے ایکسٹرہ کور پہ بھی چھکا مارا وہ میں نے فخر کو بہت کم مارتے ہوئے دیکھا فخر کٹ اچھا کھیل لیتے ہیں لیکن آج کرکٹ جو ہو گئی ہے اس کے اندر دیکھیں ہم اگر انگلینڈ اور آسٹریلیا کی بات کرتے ہیں یہ ان کی ایک خاص چیز ہے وہ ایک گیند کو چار جگہ مارنے کی پریکٹس کرتے ہیں ہم ایک گیند کو ایک ہی جگہ مارنے کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسری جگہ پہ سویچ کر جائے گا تو نسیدہ اٹھنی کرکٹ ہم کھیل چکے ہیں ورلڈ کپ کے ٹائٹل بھی ہم لوگ لات چکے ہیں تو ہم لوگ اپنی اس ٹیکنیک پہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں جب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اب دائرے کرکٹ اتنی موڈرن ہوئے تو کیوں نہیں کر رہے کام اب کام ہو رہا ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤنا کہ ہمارے یہاں پر موسٹلی یہ ہوتا ہے دیکھیں ایک ہماری کرکٹ کو جو تباہ کیا وہ ایک دوستی سسٹم نے کیا وہ اس کے گرد چلتی رہی دوسرا اگر آپ کا دومیسٹک کا پرفارمر ہوتا تھا محمد علی کون نہیں ہے کہاں پر تھے محمد علی ہم احسان اللہ کو یاد کر رہے ہیں احسان اللہ نے لاسٹ یئر بڑی تیز ملتان سلطان کے لیے بالنگ کی تھی شانواز دانی جس سیزن میں بہت پرفارم کر کے گئے تھے ملتان سلطان کے لیے ٹی ٹوئنٹی کے بجائے آپ نے ان کو ٹیسٹ ٹیم میں بھیج دیا تھا کہ آپ نے کھلانا ہی نہیں تھا ابھی بھی جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں ملتان سلطان کی تو اس وقت محمد علی اس وقت لیڈنگ وکیٹ ٹیکر ہے محمد علی کی جو جگہ ہے خات بیکاؤز آف ڈومیسٹک کرکٹ ہے ہمارے شہنشاہ فریدی کو ڈومیسٹک کھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا آپ کے حریص رعوف کو ڈومیسٹک کا موقع ہی نہیں ملتا وہ پاکستان ٹیم کے ڈومیسٹک کرکٹ جی بڑی اپورٹنٹ ہے اور اس پہ بھی آگے ابھی ہم بات کریں گے ایمن محمد حفیظ نے کہہ دیا ہے کہ اماد اور فہیم اشرف کی جو افادیت ہے اس پر سوال اٹھایا کہ پی ایس ایل میں ان کا کیا فائدہ ہے تو اماد اور فہیم اشرف کا آپ کو بھی فائدہ نظر آ رہا ہے دیکھیں اماد بسیم کے اگر میں بات کروں تو اسٹارٹ میں نیو بال کرتے ہیں تو ان کے پاس اتنی اپورچنیٹی نہیں ملی ان کو کہ نئے بول سے بولنگ کریں اس کے بعد جب ان کو فرس میچ میں ملی اس میں ہی واس ٹرائنگ اس بیٹس لیکن نیکس میچ میں انہوں نے اپنا کم بیک بہت اچھا کیا بہت اچھا اپنے اپکے اٹیلائز کیا لیکن بیٹنگ میں وہ اپنے آپ کو پرووو نہیں کر سکے کیونکہ اماد بسیم بہت اچھے بیٹس میں نے فینش بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیزیں لیکھ کرتے ہیں کہ جب اسپیشلی آپ کو کم بیک کرنا اور فہیم اشرف تھوڑے سے سلو ہو گئے ہیں تو ان کو اپنی کنسسٹینسی پہ بہت زیادہ کام کرنا ہوگا لوگا ہر لیند پہ آپ بالکر آرہے ہو اور اس سپیڈ کے ساتھ پھر آپ اس طرح سے سٹرگل ہی کریں گے تو آپ کی ویریشنز ہونی چاہیے وہ آن ٹارگیٹ ہونی چاہیے یہ نہ ہو آپ کام کرتے رہے گئے ہیں دوسرا کہاں سے کہاں نکل دیں نسیم بھائی اماد اور فہیم اشرف کی جو افادیت ہے اس پر جیسے انہوں نے سوال اٹھایا ہے اب جیسے کہ ایمن نے بتایا ہے کہ فہیم بہت سلو ہو گئے اماد کی تو ٹیم میں جگہ نہیں بن رہی ہے بچارے کی فہیم کی بن جاتی ہے جگہ تو یہ تو نہیں ہوتا ذہن میں کہ جیسا بھی ہے ہمیں کوئی نہ کوئی جگاڑ ٹیم میں لہی آئے گی اس وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے حفیظ نے تو سوال اٹھا دی ہیں کیا فائدہ لیں ہو دیکھیں فہیم اشرف کے پیچھے کون ہے میری سمجھ میں نہیں آتا فہیم اشرف کوئی اتنے بڑے پلیئر نہیں کوئی کہتے ہیں کوئی پولٹیکل شخصیت ہیں پنجاب کی جو نون سے ان کا تعلق ہے وہ ان کے بیک جنا وہ ہوتی ہے ان کو اور وہ اکثر جو ہے وہ پاکستان ٹیم میں بھی ہوتے ہیں اور کھلتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو آمیر جمال کانگ آمیر جمال کک میچس کیوں نہیں کھلاری پشاور ظلمی اس کی وجہ یہ کہ فہیم اشرف کی جگہ آپ نے بنانی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی دوسرا آل راؤنڈر سائٹ نہ ہو جائے یہ واقعی میں ہم نے دیکھا ہے ایکسپیرینس بتا رہا ہے اسے کہ فہیم اشرف کی افادیت کیوں نظر نہیں آ رہی فہیم کو تو پرفارم کرنا چاہیے اماد اور فہیم کو شاداب نے اس طریقے سے یوز نہیں کیا کہ جہاں پہ ان کی افادیت نظر آئے پچھلے میچ میں آپ نے اماد وسیم سے نیا گیند کرایا ڈیلیور کر کے دیا انہوں نے آپ نے موقع ہی نہیں دے رہے آپ شاداب صاحب آپ تو جہاں پہ ٹیم اچھی پوزیشن میں ہوتی آپ بالنگ کرنے آ جاتے ہیں ٹیم اچھی پوزیشن میں ہوتی آپ بیٹنگ کرنے آ جاتے ہیں کبھی فہیم اشرف کو بھی وہ بھی لیفٹ اینڈ بیٹنگ اچھی ایٹنگ کر لیتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ ان کا کانفیڈنس بھی بھال رہے کر اگر بیٹنگ نیچے تک آ جاتی ہے تو فہیم کو اوپر کھلا کے میں دیکھوں ویسے نسیم بھائی ان دو ناموں کے ساتھ ایک نام بہر بھی تھا حسن علی ان کا بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ان کی کیا فادیت ہے وہ یا تو وہ ہر جگہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں ایک انٹریو انہوں نے کہا تھا ایک انٹریو ہو رہا تھا تو انہوں نے اس پہ کہا کہ کنگ بابر کر لے گا ان کی بابر سے بڑی اچھی دوستی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جھگاڑ لے لگا کے کیونکہ پرینکسٹر بھی ہیں وہ ایک بڑے اچھے انہوں نے خود اپنے ایک انٹریو میں کہا میں بہت اچھے پرینکس کرتا ہوں ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں تو یہ کہیں سے جھگاڑ لگا لگوں کہ آئی جاتے ہیں ٹیم میں ان کا بھی تو سوال اُلہائے جائے بھائی حسن کیا کر رہا ہے دیکھیں اب یہ کراچی بس سے کھیل رہے ہیں حسن علی آج انہوں نے دو آؤٹ کیا ان تالیس رنز دینے کے بعد اوپر سے ٹاپ آرڈر سے آؤٹ کر کے دیا لیکن موسٹ لی حسن علی سے اس طرح پرفارم نہیں ہو رہا جو اس وقت کراچی کنگز نے ایک تو ٹیم اپنی کو اتنی مضبوط نہیں بنائی دوسرا ان کے جو آپشن ہے وہ بھی کپتان سے پرفارم نہیں ہو رہا دیکھیں ایک تو ٹیم آپ کی اگر آن پیپر کمزور دکھائی دی رہی ہو پھر آپ کا لیڈر بھی پرفارم نہیں کر رہا ہو ڈبل پریشر آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپشنز کو پروپر طور پر وہ کپٹن یوز نہیں کر پا رہے ہیں میرا نہیں خیال کہ میر حمزہ جس طریقے کے بولر ہیں میر حمزہ کو کھیلنا چاہیے دیکھیں آمیر کا ریپلیسمنٹ بہت تگڑا موجود ہے ان کے پاس سویل خان نیا گین بہت اچھا کرتے ہیں ابھی ان کے پاس اور بھی بولر فولڈر میں بیٹھے ہیں حسنین بیٹھے ہیں جن کو موقع ملے گا اگر ان کے پاس بہت آپشن ہے کراچی کنگز کے پاس تو میں آپشن ہی نہیں دیکھ رہا ہوں اگر کیا میر حمزہ کا آپشن انور علی ہے سوری سر یہ نہیں ہے بلکل جی کراچی کے پاس ایسے بھی آپشن نہیں اور دیکھ کے کھائیں کراچی کنگ والے پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں تیرہ تیرہ پلیئرز کو ایک ساتھ فوڈ پوائیسن ہو رہا ہے یہاں وقت تو ایک بریک کا بریک کے بعد آزر ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کل جو ہے وہ پی ایس ایل کا کوئی میچ نہیں اور دو مارچ سے پنڈی میں بھی پی ایس ایل کا آغاز ہو رہا ہے پی ایس ایل کے میچز کا آغاز ہو رہا ہے ایمن آپ کا پنڈی سٹیڈیم میں کھیلنا ہوا ہے جو وہاں کے کیوریٹرز ہیں ان کو یہ ہدایت جاری کی ہے کہ جو پچھے ہیں کہ وہاں پانچ پچھے استعمال ہو نہیں ہے ان پچھے کو ایسا بنایا جائے کہ وہ کچھ ایشوز ہوتا ہے جو صرف بیٹنگ کے لیے سازگار ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو ایسا بناو کہ وہ بولنگ کے لیے بھی سازگار ہو تو یہ بات واقعی میں ہے کہ جو پنڈی کی پچھے ہیں وہ بیٹنگ کے لیے کیونکہ بلکل ہی بیٹنگ کے لیے اچھی نہیں جی بلکل لاسٹ یئر جو پی ایسا ہوا تھا اس میں جو منز اور ومنز دونہ کا وہاں پہ ہوا تھا تو جو منز کا سکور تھا وہ ٹو سکسٹی ٹو فٹی تک بھی گیا تھا ٹوینٹی آورز میں اور جو ومنز کا تھا وہ ون نائنٹی ون ایٹی تو وہ بہت زیادہ بیٹنگ ٹریکس تھے لیکن اس سے پہلے جب ہم پنڈی کی ویکٹس دیکھتے تھے تو وہ تھوڑی سی ہیلپ فل ہوتی تھی باولرز کے لیے بھی کیونکہ جب پاور پلے میں وہاں پہ بال سونگ کرتا تھا لیکن لاسٹ یئر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ دونوں کے لیے ہونا چاہیے کمپیٹیشن کیونکہ بلکل ہی بیٹنگ ویکٹس کر دوں پھر اتنے زیادہ سکور بن رہا ہوتا ہے تو وہ کمپیٹنسی نہیں آتی باولنگ کے لیے اور باولر بھی ٹھول ٹورنمنٹ کے لحاظ سے تھوڑی سی ہولی چاہیے ٹھیک ہے نسیمہ جب رمیز راجہ صاحب شیئر وین تھے تو ہم نے سنا تھا آسٹریلیا سے مٹی آ رہی ہے فلانی جگہ سے بتا نہیں کیا کیا آ رہا ہے تو وہ کیا ہوا یہ اب ہمیں پتا ہے کہ جو پچھ ہے اگر پنڈی کی یہ بولرز کے لیے اچھی نہیں ہے تو رمیز راجہ صاحب نے تو بڑی باتیں کی تھی کہ وہ آسٹریلیا سے مٹی مانگا رہے تھے کہ آنگے وہ مٹی مٹی ہو گئی وہ آگئی مٹی مٹی ہو گئی اس کے بعد رمیز راجہ صاحب ہی یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے دکھائی دی حالکہ میرے سامنے وہ تقریب ہوئی تھی جس میں عارف حبیب صاحب نے ان کے بیٹے سمت حبیب تھے جنہوں نے پیسے چیک دیا تھا رمیز راجہ صاحب کو کہ مٹی آئی گی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فلائٹ ہی اتنی مہنگی پڑھ رہی ہے کہ اتنے تو پیسے ہی نہیں ہیں ہمارے پاس تو یہ کام پہلے سوچ لینا چاہیے تھا بعد میں کرنے کے بجے دیکھیں پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کی جہاں تک بات ہے یہ تھوڑا سا چھوٹا اسٹیڈیم ہے جس کی بانڈری تھوڑی سی چھوٹی ہے جس کی وجہ سے ہائی سکورنگ میچز ہوتے ہیں ایک تو یہ ریزن ہے دوسرا ریزن کہ بڑے فلائٹ ٹریک بنائے آپ کو یاد ہوگا کہ انگلنڈ کی ٹین اور پاکستان کا جو ٹیسٹ میچ کھیلا گیا تھا ایک دن میں پانچ سو رن کیے تھے انگلنڈ نے ہیری بروک نے مار مار کے ایسی تیسی کر دی تھی ایک دن میں پانچ سو رن بنے تھے ہماری اسپیچ کے اوپا یہاں پہ اگر جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کراچی میں اب اسپنرز ڈومینیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دونوں ٹیمیں تین تین اسپنرز کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں شاید پنڈی میں ایسا نہیں ہوگا پنڈی میں آپ بہت اسپنننگ ٹریک نہیں بنا سکتے ہر جگہ کا ویدر ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پنڈی کے اندر بارشیں زیادہ ہوتی ہیں ابار آلود موسم رہتا ہے زیادہ تر اسپنننگ ٹریک کے لیے دھوپ کا پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تھوڑے سے کریک آتے ہیں تو پھر گینٹ اسپن ہوتی ہے اور اسپن پچ بن سکتی ہے وہاں پہ آپ کو گھاس رکھنی پڑے گی پچ پہ تھوڑا سا لائیولی پیسرز کے لیے ہیں وہ جو آپ نے گھاس بلکل غیب کر دی تھی تو ڈائی سو بے ڈائی سو رن بن رہے تھے آپ کو بتائیں انٹرنیشنل کرکٹ کانسن نے پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا نوٹس لے لیا تھا اور انہوں نے آپ کو ایک ڈی میریٹ پوائنٹ دیا تھا جو ڈی میریٹ پوائنٹ ہوتا ہے وہ دیا تھا کہ یہ آپ نے پچ کیسی بنائی ہے اسی وجہ سے اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اتنی بیٹنگ فرینڈلی پچ نہیں ہوگی کئی نہ کئی بولرز کے نہیں ہوگا لیکن سپنرز کے لیے یہاں شاید مشکل ہو پیسرز کے لیے گھاس چھوڑ کے ہو سکتا ہے پچ کا تو مسئلہ سو ہو گیا سو گیا پہلے مجھے بتائی گا کہ یہ پنڈی سٹیڈیم ہے آیا یہ پی سی بی کی پروپٹی ہے یا گورنمنٹ کے پاس آتی ہے یہ دیکھیں جو لاسٹ اب میں اس کو اور بھی چیک کرلوں گا ابھی اہمن سے بریک میں بات ہو رہی تھی جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ چار سٹیڈیم ایسے تھے جو پاکستان کرکٹیم ماضی میں نیاز سٹیڈیم ہیدراباد بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی پروپرٹی تھا پھر اس کے بعد منسپل انتظامیہ کو دے دیا گیا تھا آیا ملتان کا تمہیں کنفرم ہوں جہاں تک مجھے پتہ ہے پنڈی اور پشاور بھی کافی حد تک وہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے اتنا جو ننیویٹ کروایا ہے پنڈی اسلام آباد کی انتظامیہ آپ کو پتہ ہے خاصی سٹرونگ ہوتی ہے گو کہ پاکستان سوپر لیگ پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایونٹ ہے لیکن لوکل انتظامیہ کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا عمل دخل پیسے تو ملتے ہی ہوں گے نا اس کے وہ فنڈز کان چلے جاتے ہیں مینجمنٹ کے یہ تو بہت ہی اگر آپ پی ایس ایل کا ایونٹ دکھا رہے ہیں پاکستان پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے ادھر دیکھ رہے ہیں ڈیکوریشن کی کرسیوں میں پھر اگر آپس میں کراؤڈ میں پھڑا ہوگے تو وہی کرسی ہیں دوسرے کو ملا ملا کے بھی ماریں گے یہ بھی تو ایک سائیڈ افیکٹ ہے دیکھیں ڈاؤڈ کہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کذافی سٹیڈیم لاہور اور نیشنل سٹیڈیم کراچی کی طرح کرسیاں کیوں نہیں لگیں اس کی شاید ایک وجہ یہ جو ایمن بات کر رہی ہیں کہ شاید یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی پراپرٹی نہیں ہے لیکن کرسیاں جیسی بھی لگیں گی یہ پاکستان سپر لیگ کی انتظامیاں کا کام ہے کسی اور کا کام نہیں ہے جتنا بجٹ جتنا بل جائے گا یا جو کچھ بھی آپ انتظامات کر رہے ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ فرام کرے گی لوکل ایڈمنسٹریشن آپ کو میچ کے معاملات میں جو جس چیز کی بھی ضرورت ہے وہ آپ کو انتظامیاں پروائیڈ کرے گی سیکیورٹی ہو گئی باقی چیزیں ہو گئیں لیکن شائقین کے بیٹنے کی کیا صورتحال ہے گراؤنڈ کی کنڈیشن کیسی ہے پچھ کی کنڈیشن کیسی ہے یہ سب پاکستان کرکٹ بورٹ کے پروڈکٹیں پاکستان سپر لی اور سارے اخراجات یہ کرتے ہیں تو اگر ڈیگوریشن کی کرسی آ رہی ہے تو یہ کھاتے میں پاکستان کرکٹ بورٹ کے لوکل ایڈمنسٹریشن کے نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کو سوچنا چاہیے بھائی کہ آپ پی ایسل کا ایونٹ کرا رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو آپ کا برینڈ بن چکے نا آپ نے ارسالی کرانا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بس اس دفعہ نہیں ہے وہ چلاو والا کام ہے کہ جی وزیر آزم آرے تو روڈ بنا دو دکھانے کے لیے اب یہ والا کام تو نہیں ہے تو اس سے بڑی بیزت ہی ہوتی ہے پھر اگر کراوڈ میں آپس ملنہ کرے کچھ ہو جائے گا تو وہی کرسیاں ماریں گے اچھا جہاں پی ایسل میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں وہیں ایک خاتون جو اے ایس پی ہیں شہربانوں وہ اس وقت آج کل سوشل ویڈیا پر بڑی وائرل ہے ان کی بیٹی کو بابر نے گودھنے بھی لیا ایمن اور آٹو گراب بھی دی اچھا جسٹر ہے کیوں جسٹر بلکل بہت اچھا فین مومنٹ تھا اس بچی کے لیے بھی اور ایون اے ایس پی کے لیے بھی کیونکہ دیکھیں بابر آزم ہمارے سٹار ہیں اور ان کے ساتھ اگر آپ پکچر لیں تو آپ کے لیے ایک میموریبل مومنٹ ہوتا ہے اور آپ ان کو میبھی از ای رول موڈل بھی کنسیڈر کریں کیونکہ بہت لوگ کرکٹ کو کنسیڈر ہی اپنے رول موڈلز کو دیکھ کے کرتے ہیں تو اچھی جیز ہے یہ اچھا جسٹر ہے اچھا جسٹر ہے شہربانوں کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ بابر بھی ان کو جانتے ہیں آج کل ماشاءاللہ بڑی ہیٹ ہوئی بھی ہے نظیم بھائی آپ ڈی آر ایس کو لے کر آپ نے کہا تھا کہ جو آپریٹر ہے اس کے اوپر کیمرے لگنے چاہیے یہ بات آپ نے کہی اس کے بات مائیکل وان نے آپ کی بات سن کے انہوں نے بھی جو ایکس کرکٹر ہے انہوں نے بھی یہ بات کہیے کہ جو یہ ڈی آر ایس آپریٹر ہے اس کے اوپر بھی کیمرے لگنے چاہیے تو یہ بات کتنی صحیح ہے بھائی ہمیں کیا پتا ڈی آر ایس آپریٹر کیا کیا گل کھلا رہو ہم تو پاکستان سوپر لیگ کے انسیڈنٹ کی بات کر رہے تھے وہ بات کر رہے ہیں انگلینڈ کی ٹیم جو انڈیا کے ٹور پر ہے اس میں جو روٹ کا جو ڈیسیشن لاسٹ رانچی ٹیسٹ میچ میں ہوا تھا وہ بڑا حیران کن تھا اور اس کے بعد مائیکل وان جو کمنٹری کے لیے آئے میں وہ رکے نہیں اس سے پہلے بھی ایک ڈیسیشن وہاں پر ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو آپریٹر بیٹھا وہ ہے اس کو بھی آپریٹ کرنے کے لیے ایک بندہ ہونا چاہیے جو آپریٹر کرے اس کو دیکھنے کا جو ڈی آر ایس آپریٹر ہے وہ کیا پیچھے سے گیم کر رہا ہو بھائی ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون کیا گیم کر رہا ہو ایک بال ادھر سے ادھر کر دے گا اس کی بھی موجہ اور میچ بھی پلڑی جائے گا دیکھیں نا ہم نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ جب وہ کمپنی خود معافی مانگ رہی ہو کہ ہم سے غلطی ہو گئی پھر کیسے غلطی ہو سکتی ہے مجھے اگر ایک بال جو نکلی ہے میں ریوائنڈ کر کے وہی بال پر جاؤں گا نا میں دو گینے پہلے تو نہیں چلا جاؤں گا یا کسی اور میچ کی بال تو نہیں لیاں گا پھر یہ غلطی کیسی ہے اس وجہ سے اب لوگ آواز اٹھانا شروع ہو گئے کہ ڈی آر ایس آپریٹر کو بھی جو ہے وہ ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ بات ہم نے چھے دن پہلے کہی تھی کہ اگر اور سب سے بڑی چیز ایک اور اپنے بات کہی تھی کہ جس کا نوٹس نہیں لیا گیا کہ اگر وہ کمپنی معافی مانگ رہی ہے اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ اس آپریٹر کو پاکستان میں نظر نہیں آنا چاہیے تھا اس آپریٹر کو آپ فارغ کرتے اور ایک پیغام دیتے جس طرح سے آپ نے حارس روف کے حوالے سے کھلانیوں کو پیغام دیا ہے اس طرح ہم ساری پروڈکشن ٹیم دنیا بھر سے آتی ہے اس کو پیسے دیتے ہیں کوئی مفت میں آکے کوئی وہ کام نہیں کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ ہائیلی پیڈ ایمپلوئیز ہیں دیار اگر وہ اتنے ہائیلی پیڈ ایمپلوئیز ہیں تو اس کے بعد غلطی کی گنجائش کم ہونی چاہیے اور اگر ہو رہی ہے تو اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ وہ بندہ نظر نہیں آتا پاکستان کرکٹ بورٹ پیغام دیتا پوری پروڈکشن کمپنی کو پوری پروڈکشن کمپنی کو یہ پیغام بھی دینے چاہیے تھا اور کہہ رہے ہیں جی غلطی ہو گئی یہ غلطی تھوڑی ہے کہ چائے میں نمک ملا کے لیے آئے یا کھانے میں بہونے مرچے تیز کر دی ہے وہ غلطی نہیں ہے یہ وہ غلطی ہے جو شک و شبات میں ڈال رہی ہے اور اب اس پہ بہت سے لوگ آواز اٹھانے لگے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا کل انشاءاللہ دوبارہ بلاخات ہوگی پاکستان زندہ بات